اسلام علیکم آپ دیکھیں گے پروگرام نیوز فیڈ میں ہوں مرتضی ڈار پروگرام میں آج ہم بات کریں گے ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات ہونے والے بجلی کے بریک ڈاؤن کے حوالے سے اس بریک ڈاؤن سے پورے ملک کے اندر مختلف چائم اگوئیوں کا سلسلہ تو جاری تھا لیکن اس کے برق سامہ آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حقائق کیا تھے کس وجہ سے بجلی کا یہ سارا نظام جو ہے برا ملک بلیک آؤٹ کے اندر چلا گیا کیوں درم برم ہوا کون سے ایسے اناثر ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا کیوں یہ معاملہ گڑ بڑ کا شکار ہے کہ ہماری موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے ماضی کی حکومتوں نے اس سارے انرجی کے سیکٹر کو کس طرح ڈیل کیا خصوصاً اس بجلی کے معاملے کو کس طرح ڈیل کیا موجودہ جو ہماری منجمنٹ ہے ہماری ہیسکو فیسکو میپکو اور جتنے ایسے ہماری کمپنیز موجود ہیں ان کمپنیز کے جو سربرحان ہیں ان کی تائناتی کے حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے اور آج ہم منسٹری کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے کہ منسٹری کس قسم کی پرفارمنس دے رہی ہے اور یہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے کہ آنے والے وقت میں ایسی کتنی پوسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں کہ خدا نخواستہ ایسا واقعہ دوبارہ ہو جائے اس واقعے کے ہو جانے سے کس قسم کی مشکلات کا سامنا شہریوں کو کرنا پڑا کتنا بڑا یہ سیکیورٹی تھرٹ تھا یا ہو سکتا ہے اور آنے والے وقت میں اس کا کوئی شر پسند اناثر کے اس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان تمام پہلوں پر آج کے پروگرام میں آج ہم گفتگو کریں گے پروگرام کا بقائدہ ہم آغاز کرتے ہیں کورنفیسٹیشن کو بگن کرتے ہیں مختصصی بریک ہے اس کی جانے پڑھتے ہیں واپس آکے بقائدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ویلکم بیک آفٹر دا بریک پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر فیاز احمد چودی صاحب فارمر ایم ڈی ہیں انٹی ڈی سی کے اس کے علاوہ لرمز انرجی انسٹیٹیوٹ کے جو ہیں اس کے ڈائریکٹر ہیں یہ بہت شکریہ جی آپ کے پروگرام میں جوائن کرنے کے اس کے ساتھ ساتھ تمہارے سپیشل کارسپورنڈر نے فیصل جاوید مغل صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرتا ہوں فیصل یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ یہ جو بریک ڈاؤن ہوا عام شہری کو یہ سمجھ آجائے کہ یہ ہوا کیوں اور ابھی جو بجلی کی ریسٹوریشن کا پروسیس جاری ہے کن کن جگہوں پہ بھی تک بجلی نہیں آئی تازہ تنین صورتحال کیا اور کب تک آنے کی امید ہے جو بالکل مرزا آپ نے جیسے کہ بتایا کہ ہفتے کی رات کو گیارہ بچ کے اکتالیس پرٹ پہ بلیک آؤٹ کا سابنا کرنا پڑا ملک بھر میں بجلی کی جو فراہمی ہے وہ موطل ہو گی تھی اس کی ریزننگ کیا ہے اس کے اوپر تو بالکل انکوائری کمیٹیز بنایا دی گئی ہیں اور اس کے اوپر انکوائری جاری ہے اس کی جو ابتدائی رپورٹ ہے وہ نپی سی سی نے انٹی ڈی سی کو دی اور اس منسٹری آف پاور کے ساتھ اور نیپرا کے ساتھ بھی شیئر کی گئی کہ ایکچولی ہاپننگ کہاں پہ ہوئی اور یہ بھی انیشل فائنڈنگ میں صاف بات ظاہر ہو چکی ہے کہ گدو تھرمل پاور پلانٹ میں بسکلی فالٹ آیا اور اس کے بعد ملی سیکنڈز میں آپ کا جو پورا جو سسٹم ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو گیا فرکنسی جو ہے اس طرح سے بلکل ملی سیکنڈز میں فرکنسی جو ہے وہ ڈراب ہوتی گی اور پھر فرکنسی زیرو ہونے کی وجہ سے انیشلی سارے جو کیسکیڈنگ کی وجہ سے سسٹم جو ہے ہمارا بند ہو گیا اور سارا جو چکے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سردیوں میں ہمارا جو فلو ہے وہ ساؤتھ ٹو نورتھ ہوتا ہے اس پہ بعد میں بات کریں گے کہ اس کی کیا ریزننگ ہے کہ ہماری بیلسنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس ٹائم اگر کرنٹ سٹیٹکس کی بات کریں تو آج ہم نے رابطہ کیا ہے نیشنل پاور کنٹرول سینٹر سے اور اس ٹائم جو ہمارے ایڈوکیٹ جنریشن ریکوائیڈ ہے وہ تو سسٹم نے ریسٹور کر لیوی ہے اور اس ٹائم ڈسکوز کو جو ان کی ڈیمانڈ تھی اس کے مطابق جو کوٹا ہے وہ پروائیڈ کر دیا گیا ہے اور سوائے نیوکلئر کے کچھ پلانٹس ہیں وہ بھی آج کچھ دیر تک وہ بھی رین سٹیٹ ہو جائیں گے سسٹم میں ریسٹور ہو جائیں گے تو لگ بگ ساڑھے بارہ ہزار میگا وارٹ اس ٹائم جو ہے وہ سسٹم میں بجلی شامل کر دی گئی ہے اور ان کا این پی سی سی کا یہ ڈیٹا ہے کہ اس ٹائم ملک بھر میں جو ڈسکوز ہیں جو کہ ڈسٹریبیوشن سسٹم کی ذمہ دار ہیں ان کو ایڈوکیٹ جو ریکوائیڈ الیکٹریسٹی ہے وہ پروائیڈ کر دی گئی ہے اور اس ٹائم لوڈ شیڈنگ کہیں پہ نہیں ہے جو کہ دو دن ہمیں سامنا کرنا پڑا فورس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ اب الحمدللہ وہ سسٹم ریسٹور ہو گیا مگر اس کے حقائق کیا ہیں اس کی ریزنگ کیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی لیکن ابھی آپ کی نیشن جو ہے وہ فائنڈنگ یہ ہے کہ تقریباً تمام ملک کے اندر ریسٹریشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے یا کچھ جگہوں پہ جو رہتی ہے وہ تھوڑی دیر میں ہو جائے گی اب تھوڑا سے اس معاملے کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں آپ کی طرف آتا ہوں ڈاکٹر فیاض صاحب سر یہ بتائیں کہ ابھی جو یہ معاملہ ہوا اس سے پہلے جو میری معلومات ہے اس کے مطابق تین مرتبہ پورے ملک کے اندر بجلی گائے ایک وقت میں ہو چکی ہے اب اب یہ بتائیے ابھی چونکہ اشارے کنارے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انٹی ڈی سی ہی وہ دیدارہ ہے وہ میکمہ ہے جس کی طرف تمام انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ یہی ذمہ دار ہے اس کا سب سے پہلے ہمیں تھوڑا سا اس کے رول کے بارے میں تائیے کہ اس کا رول ہمارے اس سارے نظام کے اندر ہے کیا اور کیا یہ اس مرتبہ بھی ذمہ دار ٹھہرتا ہے اس سارے نظام کا یا نہیں ہے غلط ہے یہ خیال جی شکریہ مرتضی پہلے تو انٹی ڈی سی کا رول اس ملک میں سب سے الیکٹرسٹی سیکٹر میں سب سے اہم ہے ایک وہ پورے ملک کا پلینر ہے ہے پھر وہ دوسری اس کی جو سروس ہے وہ پورے کنٹری وائیڈ ایکسپٹ کے الیکٹر کے نظام کو چھوڑ کے وہ ٹرانس مشن سروس پروائیڈر ہے چیسرا رول انٹی ڈی سی کا ہے وہ سسٹم اپریٹر ہے اور کنٹرولر ہے چوتھا رول اس کا ہے یہ کہ وہ میٹر سروس پروائیڈر ہے جو کہ بلک پار سسٹم ریونیو گریڈ بیٹرنگ وہ انٹی ڈی سی کرتا ہے تو اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ان کے ٹرانس مشن سروس اور سسٹم اپریشن کی بات کر رہے ہیں چھیک جی اس میں جو آہ آپ کو پاکستان کی میپ کا سب لوگوں کو اندازہ ہے کہ ہم لانگی ٹیوڈنل ہماری اورینٹیشن جو ہے کنٹری کی وہ ذرا لانگی ٹیوڈت ہماری کم پاور جنریشن کم ہو جاتی ہے لیکن نارت میں اس نارت اف گدو ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ پورے کنٹری وائیڈ تقریبا سیونٹی فائی پرسنٹ ڈیمانڈ وہ نارت میں ہے جب آپ کی نارت میں ڈیمانڈ کم ہو گئی جیسے کے پی میں یا پنجاب میں جنریشن تو ہمارے پاس یہاں پلانٹ تو ہیں پنجاب میں جو نئے لگے ہیں لیکن آر ایل این جی کی ریٹ کے حساب سے وہ ریلیٹیولی ایکسپینسیو پلانٹ ہیں یا ہمارے پاس جو ایک سو بتیس نیٹورک پہ فرنسائل کے پلانٹ جو پرانے لگے ہوں وہ ریلیٹیولی ایکسپینسیو ہیں تو ہمیں جب ہائیڈرو اویلیبل نہیں ہے تو ہم ساؤت سے پاور ٹرانسفر کرتے ہیں جب ساؤت سے پاور ٹرانسفر تو اس کی باٹن لیک جو آپ کہلیں وہ بنتی ہے گدو کیونکہ آلدھو یہ پاور پلانٹ کا سوچ یارڈ ہے لیکن اس میں جو انٹی ڈی سی کی لائنز ہیں وہ میجر اسی میں سے وہ ٹرمنیٹ ہو کے آگیا چلتی ہیں دو لائنیں وہ شکار پور یا پیچھے دادو سے یا جام شروع سے آتی ہیں اور باقی تین لائنیں آہ نارت کو چلتی ہیں تو اگر یہ گدو سٹیشن کسی وجہ سے بھی کمپلیٹ آؤٹ ہو جاتا ہے یا کوئی وہاں گڑ بڑ ہو جاتی ہے تو ہم سردیوں میں خاص طور پر ہمارا پھر یا تو اس میں ہم پاور ٹرانسفر کم کریں کہ اپنی آؤٹ آف میرٹ جو ایکسپینسف جنریشن ہے نارت میں وہ چلائیں تاکہ ان لائنوں پہ ہم فلو کم رکھے تو اس طرح کی وہ صورتحال سے ہمیں آہ نہ گزرنا پڑے ٹھیک اچھا یہ بتائیں ڈاکس صاحب کہ اب یہ جو عام شخص یہ چیز جاننا چاہتا ہے بڑے سمپل لفظوں میں یہ ہمارا خیال یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ جی اگر کہیں پہ کوئی ڈسٹیبیوشن کے اندر پرابلم آ گیا ہے تو جو مین حب ہے جہاں سے سارا نظام کنٹرول کیا جا رہا ہے وہاں پہ پرٹیکشن لیئرز کے نام سے یا کوئی ایسی پرٹیکشن ہوگی جو ایک نہیں دو نہیں دو تین مختلف لیئرز ہوں گی کوئی اس کی جو سارے اس نقصان کو اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے میں کارامت ہوں گی ہمیں یہ بتائیں کہ کیا کوئی ایسا واقعی نظام ہے جس سے ڈیمیج کنٹرول ہو سکتا تھا یہ سارا نظام شٹ ڈاؤن نہیں ہو سکتا تھا یا ایسی لیئرز ہونے کے باوجود اس نے پرفارم ہی نہیں کیا اور اگر نہیں کیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے ڈائریکٹ ذمہ داری کس کی ہے یہ جی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ گدو کا جو فائیو ہنڈرڈ سوچ یارڈ ہے وہ انٹی ڈی سی کے انڈر نہیں ہے تو اس کو جو جنریشن کمپنی اس کو وہ دیکھتی ہے تو اگر تو وہاں کوئی مینٹیننس کا ایشو ہے یا کوئی سروس کا ایشو ہوا ہے یا پروٹیکشن نے کام نہیں کیا ہے تو وہ ہماری جو گدو کے پار پلانٹ کی جو مینجمنٹ ہوگی وہ اس کو ابھی انکوائری جو ہوئی ہے یا ہو رہی ہے اس میں وہ واضح ہو جائے گا کہ اصل جو انیشیئٹنگ پوائنٹ کیا تھا شروع کیسے ہوا جو مجھے ابھی تک جو اطلاعات ملی ہیں اس میں یہ ہوا ہے کہ وہاں کو مینٹیننس آہ کور کارڈر تھا اور وہاں ورک کارڈر جب ختم ہو جاتا ہے تو این پی سی سی اس کو باقاعدہ اوکے کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اور وہ کلیرنس دیتے ہیں تو وہاں جب واپس کلیرنس ہوئی ہے تو وہاں کیا انہوں نے جو سسٹم میں ارثنگ کی جاتی ہے کیا انہوں نے ارث اتارا نہیں اتارا کہ اس کو ادر وائز پروٹیکشن کی لیئرز تو ہر سرکٹ پہ دو دو پروٹیکشن ہے پھر اس کی بیک اپ پروٹیکشن ہم انڈر فرکوینسی لوڈ شیڈنگ سے دیتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ٹھیک اور ہمیں صرف یہ جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہاں یا تو ہیومن ایرر ہوا جب کہیں جب یہ لائن واپس انٹی ڈی سی کے حوالے کی گئی یا اس کو کمیشن کیا گیا یا اس کو دوبارہ سوچنگ کے لیے اجازت دی گئی سسٹم آپریٹر کو تو وہاں کچھ ابھی اطلاعات جو ہلکی جھٹی مجھے پتا چلی ہیں کہ گڑ بڑ وہاں سے ہوئی ہے لیکن ڈاکسٹر اگر تو یہ ہیومن ایرر ہے تو یہ آپ کو لگتا نہیں کہ ہمارے سسٹم کا فلاو ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی لیئر ہے جس میں ہیومن کو ایرر کر دے تو وہ پورا ملکی دعو پر لگ جاتا ہے سیکیورٹی تھریڈ سمیت پورے ملک کے اندر بلیک آؤٹ ہے اور لاکھوں کروڑوں کا عربوں کا بلکہ شاید نقصان ہوا ہوگا پورے ملکوں ایسی ہے عربہر پہ کا آپ کروڑوں کی تو بات اچھا تو سر یہ بتائیں اب یہ سارا معاملہ جو زیادہ لگتا ہے نا وہ گورننس کا لگتا ہے تھوڑا سر اس کے بارے میں بتائیے گا جو ابھی ہماری ٹاپ نوچ ہے سارے سیکٹر کی وہ کیا کر رہی ہے چونکہ ہماری رتلاحات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ ہیسکو ہے فیسکو ہے مپ کو ہے یا جتنی ایسے سارے آپریٹیو ہیں ان تمام کے تمام کے چیف یا زیادہ تر کے چیف جو ہیں وہ ایڈ ہاک بیسز پر یہاں پر لگے ہیں کوئی پرمننٹ بندہ نہیں جو یہاں پر بیٹھا ہو آپ نے انٹی ڈی سی کو ہیڈ کیا ایم ڈی تھے اور آپ ریگولر آئی تنگ لاس تھے آپ کے بعد شاید ابھی بھی جو بندے بیٹھے ہیں وہ ایڈ ہاک پر ہی ہیں آپ سے پہلے بھی جو آ چکے ہیں یا آپ کے بعد جو آ چکے ہیں وہ ایڈ ہاک پر ہیں یہ کیوں ایڈ ہاک ازم چل رہے اور اس کے ذمہ داران کون ہے ڈیسین میکرز کون ہے پولیسی میکرز کون ہے وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں جی اب یہ تو گورنمنٹ بزاتے خود میں آپ کا انیلیسز دینا چاہتا ہوں سر چونکہ آپ نے اتنا سا سرف کیا جی 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 میں تو سیدھی بات کرتا ہوں اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں اپوائنٹنگ آثارٹی جو ہے وہ کنٹری کا جو آپ کہلے جو اکاؤنٹنگ آفسر ہے پورے سیکٹر کا وہ تو سیکریٹری ہوتا ہے منسٹری آف انرجی پاور ڈیویئن تو ساری اور جو بعد میں جو ہمارا جو پیپ کو ایک ادارہ بنا تھا ابھی بھی ہے وہ تو ساری ڈسکوز عام طور پر انہی کے ذریعے سے کنٹرول ہوتی ہیں اور وہاں کو اس کے ایم ڈی بی منسٹری کے اپنے سیکریٹری ایڈیشنل سیکریٹری ہوتے ہیں تو یہ جو ایڈھاکزم یہ کوئی بہت پرانی ہم نے ریت یہ ڈال لی ہے اناٹ شور کہ یہ کیسے ڈھلی لیکن یہ بس پچھلے کم کم پندرہ سال سے تو جو مجھے پتا ہے وہ ایسے ہی چل رہا ہے تو اس کا ہمیں علاج کرنا ہوگا اپنی ری سٹرکچرنگ کرنی ہوگی اور یہ اس طریقے سے جب تک آپ اداروں کو انڈیپینڈنٹ نہیں کریں گے ان کی پراپر گرومنگ ہم نہیں ہونے دیں گے پراپر لیڈرشپ اپنی ٹیم نہیں بنائے گی تو یہ پیس میل اپروچ سے ہم کوئی ریزلٹ پچھلے پندرہ سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ ریزلٹ نہیں آئے تو نہ آئندہ آنے کی امید ہے یہ ٹیسٹڈ کیس ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی آوٹ آف دا باکس ہمیں سلوشن کرنا پڑے گا تو اس کے لیے مجھے بھی اطلاع ملی ہے کہ ابھی ایئر وائی نیوز میں چلی تھی خبر کہ تابش گوھر صاحب نے استیفہ واپس لے لیا یا پرائم منسٹر صاحب نے ان کو اپروو نہیں کیا ہے مفتقوں کو مزید آگے بڑھائیں گے پروگرام میں بھی وقت تو ہے بریک اپ بریک کے جانے پڑھتے ہیں فیصل صاحب یہ بتائیے گا بھی تابش گوھر صاحب کا استیفہ واپس وزیراعظم نے ان کو ریٹرن کر دیا کہ میں نے ایکسپٹ نہیں کرنا یا ایسا نہیں ہے لیکن اس کے اندر ایک سنٹیمنٹ ضرور پائے جاتا ہے کہ وہ تابش گوھر ہوں یا شہزاد قاسم صاحب ہوں دو مامن خصوصی وزیراعظم کے بجلی کس معاملے پر اپوائنٹ ہوئے اور ان دونوں نے ریزگنیشن دے دیا ویدن فیو منس کیا پروبلم ہے مسئلہ کہاں پہ ہے دیکھیں یہ بڑا جسنا کہ ڈاٹ صاحب نے بریف کیا کہ ہمیں پاور سیکٹر کو جو کہ بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے اور اس پہ کیپٹل ٹی وی نے کئی پروگرامز کیے ڈاٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرامز میں پاور سیکٹر رپورٹ جب انکوائری رپورٹ تھی دو سو چھانوے صفحات کی اس کے اندر بھی بڑا واضح طور پہ کہا گیا کہ ری سٹرکچرنگ کی ضرورت ہے پاور سیکٹر کا جو اورگینو گرام ہے وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ ٹیکنیکل لوگوں کو شامل کیا جانا تھا اور اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی اور خالی یہ شہزاد قاسم صاحب اور تابش گوھر صاحب کی بات نہیں ہے اس سے پہلے عمر ہوتی ہیں تو سیکریٹریز تبدیل ہو چکے ہوئے ہیں معاملہ یہ ہے سر کہ جب آپ کا یہ ٹیکنیکل فیصلے نون ٹیکنیکل لوگ کریں گے تو پھر ایڈھاکیزم پہ معاملہ چلیں گے اور جب ایڈھاکیزم پہ معاملہ چلتے ہیں تو جو وہ ڈسینز ہیں جو جہاں پہ سٹینڈ لینا ہے انجینئرز نے ٹیکنیکل لوگوں نے کہ یہ چیز پوسیبل ہے یہ چیز پوسیبل نہیں ہے تو وہ سٹینڈ نہیں لے سکتے کیونکہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی کمزور رکھی جاتی ہے کہ اگر وہ ایڈھاک پہ ہے اور تو اس کو فوری طور پہ تبدیل کر لیا جائے آپ نے بڑی قریب سے اس کو دیکھا ریپورٹ کیا آپ ایک لمبے عرصے سے اس کے ساتھ جڑے ہیں آپ اس پہ گریفت رکھتے ہیں مجھے یہ بتائیں اس میں گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہے مطلب اگر ہم اس نیرٹیف کو یہ اس انیلیسز کو سامنے رکھیں اور ہم فور انسٹنس اس لیے ٹاپ نوچ کو رکھتے ہیں یہ آلہ پوزیشن پہ لوگوں کو رکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے یہ 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 فائدے ہو سکتے ہیں سو وہ پاسیبل کیا فائدہ ہیں جو وہ لے لیتے ہیں کیونکہ ایونچر اس کا نقصان تو ملک کو ہے دپارٹمنٹ کو ہے لوگوں کو ہے لوگ اس کا نقصان رہا رہے ہیں اور تین دن پہلے ہم نے دو دن پہلے اس کی مثال دیکھی جو بھی سارا ہوا کیوں کرتے ہیں وہ ایسے دیکھیں جس طرح کہ آپ نے پہلے بتایا کہ گورنرز کا ایشو ہے پرابلم مینجمنٹ کا ایشو ہے یہ ایشو بڑے سیریس نویت کے تھے آپ نے کمیٹیز تو بنا دیں مسئلہ یہ ہے کہ کمیٹیز بنانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے ایڈنٹی فائی ضرور ہوتے ہیں اسے پہلے بھی بلاک آؤٹ آیا ایک کمیٹی بنائی گئی اس میں بھی انٹی ڈی سی کے اوپر رسپانسبلیٹی فکس کی گئی اب پھر جو ہے وہ ایک انٹی ڈی سی نے کمیٹی بنائی دیئے ایک منسٹری نے کمیٹی بنائی دیئے جس میں بورڈ آف ڈیریکٹرز انٹی ڈی سی کے انہوں نے میمبرز کو کونسٹیچوٹ کیا نیپرا نے ایک الگ رپورٹ مانگی دیئے آج بھی بات ہوئی نپی سی سی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو دفتر ایسے لگ رہا ہے لائبریری ہے آپ جی پچھلے دس سال کا ریکارڈ ہمیں دیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک عالی سطح پر فیصلہ سازی کا ایشو ہے اور فیصلہ سازی کے ایشو میں کی وجہ سے یہ جو ڈیسینز ہیں وہ اس طرح سے لیے گئے اور اب تین سال تقریباً ہو گئے ہیں ڈاٹ ساب کے بعد ابھی تک انٹی ڈی سی میں پرمننٹ ہائرنگ نہیں ہو سکی اور سٹاپ گیپ ارنجمنٹ کے تحت دسکوز کے سربرہان ہیں آج بھی سی او لیسکو جو ہے کل انہوں نے ان کی اپوائنمنٹ ہوئی اوپر لیٹر پر ورڈ لکھا ہوئے سٹاپ گیپ ارنجمنٹ سی او میپکو کی سی او گیپکو کی جب آپ اس طرح سے ڈاکزم پہ وہ تمام ادارے جو کہ ایک اہم اور امپورٹنٹ رول رکھتے ہیں اور یہ وہ ادارے ہیں جہاں پر ریفارمز کی ضرورت ہیں یہ آپ کے پلانرز ہیں اور یہاں پر امپورٹنٹ ڈیسین ہونے کہ میریٹ آرڈر پہ کس پلانٹ کو چلنا ہے کس پلانٹ کو نہیں چلنا جیسے ڈاٹ ساب بات کر رہے تھے کہ نورت سائیڈ پر بیلسنگ اگر ہوتی یہ جو تین پر پلانٹ جن کا ڈاٹ ساب نے حوالہ دیا جو ابھی بنے یہ چھتے سو میگا وارٹر بزلی رکھتے ہیں اگر ان کو بھی ایڈوکیٹ ہم بیلسنگ رکھتے تو شاید ایسے واقعات سے اشتناب کیا جا سکتا تھا مگر آر ایف او اور آج کی یہ اطلاع ہے کہ ایک لیٹر بھی لکھا گیا کہ ان آر ایف او جو ہے وہ پلانٹ کو چلایا جائے اور ایسے جو واقعات ہیں کیوں نہیں چلایا گئے بکوز لیک آف آر ایل این جی ہمارے پاس گیس نہیں آئی سن جی پیل نے ان کو کرٹیل کر دیا ان کو جو گیس کی فراہمی ہے وہ نہیں دی گئی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اہم امور ہیں اس پہ فیصلہ سازی کا فقدان نظر آتا ہے اور فیصلہ سازی کے فقدان کی وجہ سے وجہ کیا ہے وہ وجہ وہ ہے کہ نون ٹیکنیکل لوگ جو ہیں وہ ان اہم ترین اداروں کو لیڈ کر رہے ہیں اور ٹیکنیکل اور وہ معاملات آپ نے دیکھ بھی لے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر فیاض صاحب سر نون ٹیکنیکل لوگ ان اداروں کو لیڈ کر رہے ہیں اس کی کمان سنبھال رہے ہیں جیسا کہ فیصل صاحب کہہ رہے ہیں یہ بتائیے کہ اس پورے سسٹم کی نظام کی ری سٹرکچرنگ کی کتنی ضرورت ہے اور یہ ری سٹرکچرنگ ہو جانے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور ری سٹرکچرنگ نہ ہونے سے بھی تک ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے نقصان تو آپ کے سامنے ہے پندرہ بیس سال سے جب سے ہم نے ان بندل ہوئے ہیں تو ہم نے اداروں کے ساتھ کھیلا ہے ان کو ایک انڈی پینڈنٹ ادارہ کبھی بھی بننے کے لیے کوشش نہیں ہوئی تو وہ ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں تو ہم نے جو کپیسٹی بیلڈنگ ناٹ آنلی ایڈا ٹاپ جیسے ابھی فیصل نے تو ذکر کیا کہ ہماری ٹاپ مینجمنٹ میں وہاں میرٹ اور سلسلہ ان کو ہم نے پرمنٹ رکھنا ہے الحمدللہ یہ بھی مجھے پتا پچھلے دنوں نئے بورڈز بنے ہیں تو امید ہے جو نئے بورڈز بنے ہیں وہ انشاءاللہ نئے اچھے مینجمنٹ سٹرکچر وہاں بنائیں گے اور اللہ کرے وہاں ہماری گورننسر اور بہتر ہو جائے لیکن جس امر پہ ابھی فیصل نے زیادہ توجہ یا زور دیا ہے وہ ہے ہمارے جو منسٹری کا رول تو وہاں یہ بہت زیادہ کامپلیکس سسٹم ہے یہ اس کی پلاننگ اس کی اپریشن اور کیونکہ آپ کو ٹوٹل انٹیگریٹڈ انرجی پلان کا یہ حصہ ہے جو انٹیگریٹڈ ریسورس پلاننگ ہماری پار سسٹم کی ہے یہ اوورال فٹ ہونی چاہیے ملک کے انٹیگریٹڈ انرجی پلان کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا یہ ہم اگر اس کو پیس میل میں فیصلے کریں گے تو ہمیں ایکسپینسیو ہماری اگر ایک میئر ہے جس کو کی پی آئی ہم کہتے ہیں کہ ایک پرفارمس انڈیکیٹر ہے کیا ہماری ریجنل کاسٹ باقی ملکوں سے زیادہ ہے یا کم ہے زیادہ ہے اس کا مطلعہ ہم نے کچھ تو گڑ بڑ کی ہے کہیں تو ہم چوکے ہیں تو اس لیے ہمیں وہ تفصیل اس پہ الگ پروگرام کریں گے کہ ہم اس کو ری سٹرکچرنگ اس کی ابھی جیسے کمپیٹیٹر مارکیٹ آ جائے گی یہ ایک طریقہ ہے اس کو ذرا بہتر کرنے کا سسٹم پلاننگ کو اور امپروو کرنے کا سسٹم اپریشن کو اور امپروو کرنے کا پروکیورمیٹ پراسس کو اور امپروو کرنے کا اب مجھے بریک لینے ہوگی بریک کی جانے اب بریک سے واپس آتے ہیں گفتگو کو مزید آکے پڑھاتے ہیں ٹیک اپ ریک ویلکم بیک آفٹر دا بریک گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر فیاض احمیت چولیسہ فارمر ایم ڈی این ٹی ڈی سی ہیں سر سوال اگلا یہ ہے کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ ہم نے جینریشن گزشتہ کئی سالوں میں بہت بڑھائی اور جو ڈسٹریبیشن ہے اور جو ٹرانسومیشن ہے اس پہ ہم نے کوئی خاص فوکس نہیں کیا اور اس میں اس گورنمنٹ کی موجودہ منسٹر منسٹری اور جتنے ہمارے کرتا دھرتے ہیں ان کی ایک نیگلیجنس ایویڈنٹ ہے میں اس کو اس انداز سے دیکھتا ہوں کیونکہ زیادہ یہ کیونکہ پلٹیکل ڈسیجن ہو گئے کہ ہم نے سولہ سترہ ہزار میگا وارٹ ہم نے سسٹم پہ لے آئے تین سالوں میں لیکن جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے آپ کو اندازہ ہے کہ جو جنریشن پلانٹ ہوتا ہے وہ تو ایک سائٹ پہ ہوتا ہے وہ آپ پندرہ بیس یا پچیس اکڑ لے کے تو وہاں پلانٹ بنا دیں بن جائے گا پچاس اکڑ زمین لے لیں گے سو ہو جائے گا لیکن اور وہ فنس کر دیں تو بڑی سیکیور سائٹ ہے وہ تین چار سال میں بن جائے گا لیکن آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے تھا وات کو کنیکٹ کر کے رین فورس کر کے ٹرانسمیشن جگہ جگہ کیا یہ ہم تین چار سالوں میں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کیپیسٹری نہیں تھی آپ کے پاس آپ کا جو گورنمنٹ وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے جس نے آپ کی پرکیورمنٹ آرام سے کر کے دو دہائی سال میں تین سال میں پلانٹ کمیشن کر دیا لیکن اگر مجھے ہزاروں کلومیٹر کی لائن بنانی ہے تو میرے تو تو اگر ہزار کلومیٹر میں ایک ٹاور پھنس جائے رائٹ او وے کی وجہ سے وہ میرا ہزار کلومیٹر کا ہزار کلومیٹر بیکار ہے اچھا اس میں پرکیورمنٹ پراسس میرے پاس وہی ہے مجھے پی پی آرے ہیں اور سارے رولز فالو کر کے سال تو پرکیورمنٹ پراسس میں لگ جاتا ہے تو ہمیں یہاں بھی بہت آوٹ آف دا باکس سلوشن چاہیے تھا تاکہ ہم پرکیورمنٹ میں وقت ضائع نہ کرتے ہمارے کمپیٹیٹیو بیڈنگ کا جو اور پھر اگر آپ نے کچھ گڑ بڑ کر دی آپ کے ٹینڈر ڈاکومنٹ میں جلدی میں وہ عدالت میں چل جاتے ہیں سٹے ہو جاتے ہیں پھر واپس آپ کا ابھی سکارڈا کا یہی کام ہوا ہے کہ ہم سکارڈا پیچھلے میں جب اس وقت یہ ٹینڈر ڈاکومنٹ بن رہا ہے اب جا کے وہ ایویویشن میں تو چار سال لگ گئے اس پراجیکٹ کو ابھید ہم نے اس کو آوارڈ کر کے چلانا ہے ٹھیک ہے گومنٹ اداروں کے مسائل اپنے جگہ ہیں تو ہمیں جب آپ صحیح لیڈرشپ ہوگی تو وہ اصل جو بات کہنا یہاں چاہوں گا یہ منسٹریز کے کنٹرول کی وجہ سے جو اڈاکیزم کی وجہ سے ایک فیر جو کہ ایمپلائیز میں آ جاتا ہے کہ ہم کوئی فیصلہ ایسا لے لیں گے جس پہ کوئی ہمارے خلاف ایکشن ہو جائے گا یعنی کہ جو ریگولر ایمپلائی ہے وہ کھڑا ہوگا ذہر ہے اپنے فیصلی کو اپر سٹینڈ لے گا وہ ریگولر ایمپلائی ہے جو اڈھاک پہ ہے وہ ڈرتا رہے گا جی کہ میں ایسا فیصلہ لوں گا تو میرے خلاف کوئی کاروائی ہوگی آگے پڑھتے ہیں یہ بتائیں فیصل کہ یہ جو سات بندے محتل کیے گئے ہیں یہ جسٹیفائیڈ ہیں ٹھیک ہے یا صرف یہ آئی واش ہے کہ جی بندے اٹھاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ ہم نے ایکشن لے لیا ہم نے یہ کر لیا ہم نے وہ کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نتی کروں گا جو منسل صاحب کی میڈیا ٹاک تھی اس کے اندر وہ ایک رات بلکہ اگلا دن بھی خوج لگانے میں انہوں نے گزار دی کہ فال تھا کہاں پہ کیا یہ ڈھونڈنا اتنا مشکل تھا پہلے مجھے بتائے گے ان کی محتلی کے حوالے پھر جو منسل صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی جو اتنا ٹائم ان کو لگا اور کیا یہ کریکٹ فائنڈنگ ہے جی بالکل جہاں تک یہ گدو تھرمل پاور پلانٹ میں ان کے پلانٹ مینجر ان کے جونئر انجینئر اور ان کے آپریٹرز ان کو جو سسپینڈ کیا گیا ہے ڈسپلی ایکشن کی وجہ سے چونکہ جیسا کہ ڈاٹس صاحب نے بات کی کہ وہاں پر مینٹینس کی جاری تھی اور اس میں ان کی ایک نیگلیجنسی سامنے آئی اور مزید وہ ابھی جو ریپورٹ ہے جو تین دن میں مرتب کرنے کے حکامات جاری ہوئے ہیں اس میں یہ بات اور بھی کلیر ہو جائے گی یہ تو بالکل جسٹیفائیبل ہے لیکن صرف بات یہیں پہ ختم کر دینا کہ یہ ساتھ لوگ ان تک ان کو سسپینڈ کرنے سے ہم ریسپونسیبیلٹی جو ہے وہ فکس کر دیں تو یہ درست نہیں ہے اس کو اگر ہم بڑے اس کا سکوپ دیکھیں تو اس میں اور بھی جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کئی لیٹرز ہیں جو لکھے گئے میں نے آپ کو اشارہ دیا نورت سائیڈ پہ بیلسنگ کی طرف کہ وہ آر ایفو پلانٹس سلانے دیے جائیں یہ بات بھی سامنے آئی ان کو اجازت نہیں ملی ان کو اس کا ارینجمنٹ کس نے کرنا تھا وہاں پر جس طرح کہ آپ کو بتایا کہ اوپر ٹیکنیکل لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے وہ فیصلہ سازی چونکہ نہیں کی چونکہ وہ نون ٹیکنیکل لوگ تھے پھر اس کے بعد جو جس طرح سارا کے سارا جو ملبا ہے وہ صرف ٹرانسمیشن سسٹم اور ماضی کی حکومتوں پہ ڈال دیا گیا یہ خالی حل نہیں ہے حل یہ ہے کہ آپ دو ڈھائی سال ہو گئے ہیں اس گورنمنٹ کو اس دو ڈھائی سال میں باقی سیکٹر ریفارمز کے ساتھ ہم بڑے خوش ہوئے کہ شاید پاور سیکٹر میں ریفارمز کی بات ہو رہی ہے بڑی ڈیٹیل میں مگر ایسا کچھ بھی عملی طور پر نہیں دیکھنے میں آیا اور اگر ہم بات کریں تو میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ صرف جیسے کہ شایعہ بھی ہوگی اس میں کاغذوں کا پیٹ تو بھرتا نظر آ رہا ہے مگر عملی طور پر اس سسٹم میں کس طرح سے دیکھیں ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے بہت بڑا کہ چند ملی سیکنڈ میں پورے ملک کا ایسے واقعات ہونے کے بعد ہم سنجیدہ ہوتے ہیں میں نے سر صاحب رات کو جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ جس طرح سے اس کی پریزنٹیشن دی گئی انتہائی ٹیکنیکل معاملات تھے اور اس ٹیکنیکل معاملات میں کوئی ایک بھی ٹیکنیکل سٹیٹمنٹ کسی بھی ٹیکنیکل بندے کی جانب سے وہ ابھی تک سامنی ہی نہیں آئی تو ابھی تک صرف وہ بریفنگ ہے وہ جو انیشل طور پر جو رپورٹ جس کا اپنے شروع میں حوالہ دیا اسی پہ ہی بات کی جاری ہے لیکن یہ ہپننگ کیوں ہوئی اور اس پہ ڈیٹیل جو اگر ٹرانسپیشن کی بات کی جائے تو ایک اطلاعات کے مطابق 3000 جو انڈر فریقونسی ریلیز ہیں وہ انہوں نے کام کیا اپریٹ ہوئی یہ بھی بہت جلد کل پرسوں تک سامنے بات آ جائے گی لیکن ایڈ دا اینڈ آپ نے رسپونسیبیلٹی سات ملازمین پہ ڈال کر آپ نے گدو تھرمال پاور پلانٹ کی انتظامیہ پہ ڈال کر اگر ختم کر کے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایسے واقعات کی مکمل آپ نے اس کی روک دہم کر لی ہے ایسا درست نہیں ہے اس کے لیے آپ کو پوری طرح سے مونیٹرنگ کرنی پڑے گی آپ کو کیپیبل جو لوگ ہیں ان کو لگا کر اس کو ان ایشیوز کو فکس کرنا پڑے گا اگر ہم یہ ویٹ کرتے رہے کہ یہ دوبارہ ایسا نہیں ہو سکتا تو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ روبوسٹ ہے یا نہیں ہے اور یہ سارے چیلنجز ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے اس رپورٹ کے بعد اس پہ بات آئی گئی ہو جائے گی اور اس پہ ایمپلیمنٹ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا چھیک ہے اچھا میری ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا آپ سے لاسٹ قویشن یہ بتائیں سر کہ جو گورننس کے ہمارے پرابلم میں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ اگر ہم کچھ دیر کے لیے ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں جو ہمارے پاس ابھی اویلیبل ٹیم اویلیبل ریسورس ہے اس کے اندر جو ہماری انتظامیہ ہے جو وہ کچھ کر سکتی تھی ایز این ایس او پی کہ جی فر اگزامپل مینٹیننس ہے کلیننگ ہے لائنز کی بہت سارے ایس ایس سٹیپس جو کرنے ہوتے ہیں کیا اس کرنٹ جو گورنمنٹ ہے اور اس اڑھائی سال کی درہ میں بات کروں کیا انہوں نے وہ تمام آپ کے خیال سے سٹیپس لیے یا انہوں نے نہیں لیے اور اگر نہیں لیے تو کیا اس کو کریمنل نیگلیجنس نہیں کہا جائے گا میں مرخیال میں ہم اب ریکمینڈیشن کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے میری جو سمجھ میں آتی ہے یہ میں نے انیشیئٹ کیا تھا کہ یہ ہمارا جو گدو کا سوچ یارڈ ہے یہ ہمارا نیٹ ورک کی بہت جو امپارٹنٹ باٹن لیک ہے تو اس کی جو مینٹیننس ہے اس کی اونرشپ جو ہے وہ انٹی ڈی سی کو ٹرانسفر ہو جائے اگر ہم کیونکہ باقی پلانٹ تو پیریفری میں لگے ہوتے ہیں اگر چائنہ ہب کو لگا لیں یا تھر کے پلانٹ لگا لیں تو ہمارے وہ مین نیٹ ورک سے ریڈیلی کنیکٹڈ ہے لیکن یہ ہمارے جو پورے نیٹ ورک کی شیئر مطلب اگر آپ نارد سوٹ کی جو ٹرانسفر ہے اس کے یہ بیچ میں ایک امپارٹنٹ نوڈ ہے اگر یہاں کوئی گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے جس میں ہمارا کنٹرول نہیں ہے ایز انٹی ڈی سی آپ کو لگتا ہے کہ سر وہ یہ کریں گے یہ ریکمینڈیشن پر عمل ہوگا ہے تو میرا خالد یہ سمسنگ ویری بگ آپ ریکمینڈنگ فار نہیں جی عمل ہونا چاہیے ادروائز پھر ہم صورتحال بھگتنے لیے جو روٹین کے کام ہے جو میں نے آپ سے سوال کیا جو روٹین کے کام ہے وہ تو یہ لگتا ہے کہ ختم نہیں ہو پا رہے ان سے مکمل نہیں ہو پا رہے اتنا بڑا میپکو کو اس کو انٹی ڈی سی کینٹر کر دیں کیسے کریں گے یہ جی میں اصل میں جو کہنا یہ چھاہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو مینٹیننس دیکھے نا جی ہم کیسے کہیں کہ انہوں نے مینٹیننس تھی کی نہیں کی پروٹیکول فالو کیا نہیں کیا اگر اس کی ایویلویشن جو انٹی ڈی سی کیونکہ بڑا دارہ ہے اس میں بہت ایسٹ منیجمنٹ کے بہتر طریقے کار ہے تو باقی اب کیونکہ یہ ان کے نیٹورک کا حصہ ہے اس لیے ہم ریلائے نہیں کر سکتے کسی اور پہ ہم جو پیری فری کے جو جنریٹرز ہیں ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ ہمارے نیٹورک کا حصہ ہے تو ہم اس پہ کوئی ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں انٹی ڈی سی کو بہت دیر پہلے یہ سٹیشن اپنے جوریسٹیکشن میں لینا چاہیے تھا اور دوسرا جو اپریٹنگ پریکٹسز ہیں ہماری ہم جو سیکیورٹی ہے سیکیورٹی کو کمپرومائز نہ کریں بے شک ہمیں تھوڑے ایکسپینسیو یونٹ چلانے پڑیں چلائیں ہمیں پتا ہے سردیوں میں ہمارے پاس مسئلہ ہوتا ہے ہمارے فاغ ہو جاتی ہے ہمیں یہ لائنز کی اتنی پرفارمس اگر نہیں رہتی تو ہم ساؤت سٹون نارت کی جو ٹرانسفر ہے وہ تھوڑی لیمیٹیشن میں رکھ کے یہاں کے نارت کے پلانٹ چلا کے وہ سسٹم کی ڈیمانڈ پوری کریں تاکہ ہم اوورال انرجی سیکیورٹی کو انشور کر سکیں بہت شکریہ بہت شکریہ رکمینڈیشن سی ڈاکٹر فیاض ایمانڈ چولی صاحب کی فارمر ایم ڈی ہیں انٹی ڈی سی کے اس کے ساتھ ساتھ ڈریکٹر لرمز ان ایٹیوٹ بھی ہیں ہمیں پروگرام میں ساتھ جوائن کرے تھے فیصل جعوید مغل ہمارے سپیشل کارسپونڈڈ ہے آج تک کے لیے اتنا ہی کال انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ